کیا آپ بھی میرے طرح بہت بڑے فین ہیں دیویندو سرما اور منہ بھائیہ کے اگر ہے تو اس ویڈیو میں بنے رہی ہے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ سپیسل ہونے والی ہے جس میں ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ٹاپ فائب بیسٹ موویز اور ویب سریز آف دیویندو سرما جس میں انہوں نے اپنا مرزا پور جیسا کافی سالیڈ پرفارمنس دیا ہے سو گئیس بڑھتے ہیں آج کے مارے ٹاپ فائیو کے لسٹ کے طرف سو گئیس نمبر فائیو پہ ہم رکھتے ہیں کانپوریے کو یہ جو موویز اس کے اندر تین الگ الگ کیریکٹرز کے بارے میں دکھائے گیا ہے ویجے، جیتون، جگنو جن کا رول پلے کر رہے ہیں دیویندو سرما، اپار سکتی قرانہ اور ہرس مائر گئیس یہ تینوں اس فلم کے اندر کانپور سہر کے لوئر میڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں مگر ان تینوں کے اپنے الگ الگ بڑے بڑے سپنے ہوتے ہیں اپار سکتی قرانہ اس جیتون جیتون جس لڑکی سے پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ سیٹل ہونا چاہتا ہے ہرس مائر اس جگنو کھانا برانا سیکھ کر ایک بڑا چیف بننا چاہتا ہے دیویندو سرما اس ویجے ممبئی سے ہر جا کر ایک بڑا وکیل بننا چاہتا ہے تو کیا یہ تینوں اپنے ڈریمز کو فلفل کر پائیں گے یا نہیں یہ آپ کو اس فلم کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے بات کر اگر ان کے پرفارمنس کی تو گا اس پرفارمنس میں انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے اور جو سٹرگل سینریو اس مووی میں دکھایا گیا ہے وہ کافی آسم ہے اور جو دیویندو سرما ہے ان کے ڈیالوگ ڈیلیوری کافی زیادہ پرفیکٹ ہیں اس فلم کے اندر جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو جو ایک ریالیسٹک سب فیل آتا ہے وہ کافی پرفیکٹ ہے اور فائنلی بات کریں اس مووی کے آئیم ڈی بی ریٹنگ کی تو اس مووی کے آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 6.2 اور یہ مووی آپ کو مل جائے گی ڈیزنی ہات سٹار بھی سو گئیس جائیے اور اسے ابھی جا کر دیکھئے نمبر فور پر ہم رکھتے ہیں سکرانو کو اور گئیس یہ جو فلم ہے اس کی سٹوری لائن گئس کافی عجیب بھی ہے بٹ انٹرٹیننگ بھی ہے اور اس فلم کے کاسٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کے مین کاسٹ میں دیویندو سرما سویتہ پرساگ سیتل تھاکور اور اکاس دھبا دے اور گئیس بات کریں اس فلم کے سٹوری کی تو سٹوری یہ نائنٹین سیونٹیز کے دور کی جب انڈیا میں ایک ایسی امرجنسی لگائی جاتی ہے جس کے ذریعے بڑھتی ہوئی پاپولیشن کو کنٹرول کیا جا سکے اور اس کے لئے آدمیوں کی زبردستی نسبندی کی جاتی ہے اور آگے کام تمام جس کا سکار بن جاتے دیویندو سرما جس کو گئیس وہ کافی بہترین طرح سے نبا رہے ہیں جہاں پروپلم سے کافی ہائی لیول کی ان کا سالیویسن وہ ڈھونڈتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اپنے کافی کنفیوزنگ سے کریکٹر میں اور ساتھی جو کامیڈی فیکٹر انہوں نے بنایا رکھا ہے وہ کافی سالیڈ ہے اور آلسو اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ کو پوری سیونٹیز کی فیل آئے گی بات کریں اس مووی کے آئیم ڈی بی ریٹنگ کی تو اس مووی کی آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 6.4 اور یہ مووی آپ کو ایزلی مل جائے گی زی فائی پلیٹ فورم پہ سو گئی جائیے اور اسے ابھی جا کر دیکھئے نمبر تین پر ہم رکھتے ہیں بننام گلی کو اور گئیس اس فلم کی سٹوری کافی اچھی ہے جس میں ہمیں دیویندو سرما کی کافی زبردست پرفارمنس دیکھنے کو ملتی ہے جو گئیس اس مووی کو 7.1 آئیم ڈی بی ریٹنگ کے قابل بناتی ہے اور اس کے اندر جو مین رول پلی کیا ہے وہ ہے پتر لیکھا اور دیویندو سرما اور گئیس جو ان دونوں کے پرفارمنس کا کامبینیشن جو ہمیں مووی کے اندر دیکھنے کو ملا ہے وہ کافی سیٹسفائنگ ہے بات کر اگر اس فلم کی سٹوری کی تو فلم کی سٹوری سروع ہوتی ہے رندیب سے جن کا رول پلی کیا ہے دیویندو سرما نے رندیب جو پنجاب کا رہنے والا ہے اور وہ پنجابی فیملی سے بلونگ کرتا ہے لیکن اپنی فیملی سے نہ بننے اور الگ سوچ رکھنے کی وجہ سے وہ پنجاب چھوڑ کر دلی آ جاتا ہے اور رندیب کی لائف اس ٹائم بدل جاتی ہے جب وہ ملتا ہے نیونکا سے جن کا رول پلی کیا ہے پتر لیکھا نے اور جو نیونکا ہوتی ہے وہ بینہ سادی کے پریگننٹ عورت ہوتی ہے لیکن اس کا سامنا ہوتا ہے سوسائیٹی کے لگائے انجاموں کا اور تانوں کا گئیس یہ مووی فل آف کومیڈی سے بھرپور ہے اور دیبویندو کی ایکٹنگ نے اس فلم میں چار چان لگا دیا ہے بات کریں اس فلم کے آئیم ڈی بی ریٹنگ کی تو اس فلم کی آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 7.1 اور گئیس یہ مووی آپ کو مل جائے گی زی فائی پلیٹ فورم پہ سوگر جائیے انڈ سے ابھی جا کر دیکھئے نمبر دو پہ ہم رکھتے ہیں فٹا فٹ کو اور گئیس یہ ایک سترہ منٹ کی سوٹ فلم ہے جس کے اندر ہمیں دیبویندو سرما کافی فرسٹیٹڈ بندے کا رول پلے کرتے دکھائی دیتے ہیں جس کا اس ویب سریز کے اندر نام ہوتا ہے کمار ویسواس جو کہ ایک سٹرگلنگ کال سینٹر ایمپلائی ہوتا ہے جو اپنے کام کو لے کر بہت ہی زیادہ فرسٹیٹڈ رہتا ہے کیوں گئیس کوئی بھی کسٹومر اس کے باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتا اور الٹا اسے ابیوز کر کے کال ڈسپنیٹ کر کے چلا جاتا ہے جس کے بعد کمار ویسواس کا غصہ ٹاپ لیول پہ چلا جاتا ہے اور اس غصے کو کنٹرول کرنے کے لئے وہ کیا کچھ نہیں کرتا اور اس سوٹ فلم میں ٹویس تب آتا ہے جب کمار ویسواس ملتا ہے ایک لوکل سیلزمن سے بس کے اندر جہاں سے کمار ویسواس کے لائف کا فنڈا پورے طرح سے چینج ہو جاتا ہے اوبرال گائز یہ سترہ منٹ کی سوٹ فلم آپ کو کسی موویز سے کم ایڈرٹین نہیں کرے گی اور اس سوٹ فلم کو دیکھنے کے بعد آپ کو کافی حد تک کئی نہ کئی یہی لگے گا کہ آپ ایک یوٹیوب ویڈیو دیکھ رہے ہو مگر گائز میں آپ کو بتا دوں کہ دیویندو سرما نے سترہ منٹ کی سوٹ فلم کے اندر اپنے ایکٹنگ کے کریس میں سے اس میں جان ڈال دی ہے اگر گائز بات کریں سوٹ فلم کے آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کی تو سوٹ فلم کے آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 7.4 اور یہ سوٹ فلم آپ کو مل جائے گی زی بھائی پلیٹ فارم پہ سوگے جائیے اور اسے ابھی جا کر دیکھئے نمبر 1 پہ ہم رکھتے ہیں اسی سال ریلیز ہوئی ویب سریز بچوں کا کھیل کو اور گائز یہ جو ویب سریز آپ کو کافی زیادہ انٹرٹین کرنے والی ہے اگر آپ منہ بھائیہ کے فین ہیں تو کیوں گائز اس ویب سریز کے اندر دیویندو سرما کی جو پرفارمنس اور ایکٹنگ ہے وہ کافی حد تک سیمیلر ہے مرزاپور کے منہ بھائیہ سے جہاں ڈائلوکس میں بھرپور ابیوزز دیکھنے کو ملتے ہیں اور کئی نہ کہ یہ گالی گلوس کئی حد تک کچھ زیادہ ہی دکھایا گیا ہے جہاں باتوں سے کام چل سکتا تھا وہاں انہوں نے گالیوں کا فل پریوک کیا ہے اور بات کریں اگر صرف دیویندو سرما کی تو انہوں نے اپنے رول کو کافی آؤٹسٹینڈنگ نبھایا ہے اور اگر بات کریں سٹوری کی تو سٹوری بھی اوورال کافی صحیح دیکھنے کو ملتی ہے اور سٹوری ہوتی ہے اکھل کی جس کا رول بلے کر رہے ہیں دیویندو سرما اکھل جو کی وارانہ سی سہر کا رہنے والا ہوتا ہے اسے تالاس ہوتی ہے اپنے باپ کے قاتلوں کی تو آخر اکھل کے باپ کو کس نے اور کیوں مارا اور کیا اکھل اپنے باپ کے موت کا بدلہ لے پائے گا یا نہیں یہ سب آپ کو اس ویب سریز میں دیکھنے کو ملے گا بات کریں اگر اس ویب سریز کے آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کی تو اس ویب سریز کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 8.5 اور یہ ویب سریز بھی آپ کو زی 5 پلیٹ فرم پر مل جائے گی تو گئی چاہیے اور اسے ابھی جا کر دیکھئے امید کا تغویز آپ کو ہماری یہ ٹاپ 5 کے لئے پسند آئی ہو اور اگر آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ سیر کریں اور ہماری چینل ویبیز نیسن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمیں کمنٹ سیکسن میں کمنٹ کر کے یہ بتائیں کہ آپ کو ان میں سے دیویندو سرما کا کونسا کریکٹر سب سے زیادہ پسند آیا اور ہم سے آلویز کنیکٹ رہنے کے لئے ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ ویبیز نیسن کو فالو کریے تب تک کے لئے بائے گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور ہماری چینل ویڈیو میں